تو زیلا سامبہ سے ایک نئی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ زیلا پرشاستن سامبہ نے ایک نئے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ اب زیلا سامبہ میں نائٹ کرفیو رہے گا رات کو دس بجے سے صبح پانچ بجے تک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کرفیو کی شروعات آج سے ہو جائے گی رات کو دس بجے اور یہ کرفیو اکتیس اگست دو ہزار بیس تک امپوز رہے گا اور اس میں جو رسٹرکشنز ہیں وہ سافتور پر رکھی گئی ہیں دھارہ ایک سو چوالیس سی آر پی سی کے تحت اور اگر کوئی بھی وائلیشن کرے گا اس آرڈر کی تو اس کے اوپر قانونی کاروائی بھی کی جائے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں دو دن پہلے جو زیلا سامبہ میں لاؤگڈون کی پرکریہ کو سمابت کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح سے مارکٹ میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے تو کہیں نہ کئی لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ وہ پوری طرح سے احتیاط برت کر ہی گھروں سے باہر نکلے لیکن یہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے یہ جو نائٹ کرفیو ہے یہ رات کو دس بجے شروع ہوگا اور پانچ بجے صبح تک رہے گا اور اس میں میں آپ کو بتا دوں جو رسٹکشنز ہیں کسی طرح کی کوئی بھی نون ایسینشل ایکٹیویٹی رات کو دس بجے سے صبح پانچ بجے تک نہیں ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ صاف طور پر آرڈر میں منچن کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی 65 سال کی آئیو سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ بینا مطلب گھروں سے باہر نہ نکلے اور دس سال کی کم جو بچے ہیں وہ بھی بینا مطلب گھروں سے باہر نہ نکلے یعنی پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو گھر سے باہر لے کر نہ جائیں اس رات کے سمجھ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جو گروتی محلہ ہیں ان کو بھی منع کیا ہے کہ بینا مطلب کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلے گی گی کرونا وائرس لگاتار چرم پر ہے اور اس سے بچ پانا اب کافی مشکل ہے جس طرح سے آپ کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کی کہاں سے کونسا وقتی پودری واجہ ہے اس کو لے کر ہی جو رسٹرکشنز ہیں یہ نائٹ کر فیوگ کی شکل میں اب لگا دی گئی ہیں رات کو دس بجے سے صبح پانچ بجے تک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نون ایسینچل میٹنگز وغیرہ کے لیے آپ نے جانا ہے وہ اب نہ ہی جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے اور اگر بڑا ضروری آپ کو کام ہے جس طرح سے کسی نے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے یا کوئی میٹنگ کوئی ضروری کام آپ کو آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ضرور جا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے لیکن اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجیل مومنٹ نہیں ہوگی اور اسی کے ساتھ جو بھی نون ایسینچل ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہوگی اب میں یہ آرڈر آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں جو کہ دھارہ ایک سو چوالیس سی آر پی سی کے تحت جو وہ جلہ پرشاہ سن زامبہ نے جاری کیا ہے تو مومنٹ رسکشن انڈسٹرک سامبہ فرم ٹین پی ایم ٹو فائی ایم انڈر سیکشن وان فورٹی فور آف سی آر پی سی یہ رسکشن جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے لاکڈون پیریڈ کی بات کریں تو تیسرا اون لاؤگ فیس شروع ہو چکا ہے پانچ اگرز یعنی کل سے شروع ہوا ہے اور انہی ساری گائیڈ لائنز کے ادھار پر یہ نائٹ کرفیوز جلہ سامبہ میں امپوز کر دیا گیا ہے اور ایک آرڈر میں آپ کو یہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں تو اس میں صاف لوگ پر لکھا ہوئے دی سی سامبہ کی طرف سے آئی روہیت کجوریا ڈسٹرک میجیسٹریٹ سامبہ دیتا ہوا for health purposes یعنی جو بڑا ضروری آپ کو کام ہے وہ آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ جا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی منائی نہیں ہے لیکن بینہ مطلب آپ گھروں کے باہر نہ نکلیں بینہ مطلب گھروں سے باہر نکلنا مطلب کی کرونا وارس کو جو ہے وہ بولانا تو اس کو لے کر پرشاستر نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی بھی وائلیشن کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ لاکڈون کی افدی کی بات کرے تو زلہ ساما میں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لگ بگ سولہ دن کا لاکڈون پیرڈ رہا وہ اس لئے لگایا گیا تھا جس طرح سے کمیونٹی کے بیچ میں سے کافی زیادہ کیسز کرونا وارس کے پوزیٹیو آئے اور انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرشاستر نے یہ فیصلہ لیا حالانکہ اس کو لے کر جو دکان دار ہے انہوں نے بھی کافی زیادہ پتی جدائی تھی کہ سب سے زیادہ معاملے اگر بات کرے تو جمہو میں آئے سامنے کٹھوہ میں آئے سامنے لیکن کٹھوہ کھلا رہا جمہو کھلا رہا سامبہ میں یہ ریسٹرکشنز کیوں تو سامبہ میں اس لئے ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی کیونکہ رسک کو کسی تیران سے کم کرنا ہے رسک کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے اور انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لاکڈون کی افدی کو بڑھاتے گئے اور لاکڈون سولہ دن تک جو ہے وہ زیادہ سامبہ کی چاروں تصیلوں میں رہا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے اب انلاک فیس شروع ہوا ہے مارکٹ میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو چکا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رات کو بھی کئی سارے لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر ضرور نکلتے ہیں کئی اپنے ضروری کامکاج کے لیے بھی جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے جو بینہ مطلب گھروں سے باہر نکلتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہی سے آپ کو بتاؤں تو یہاں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو تھوڑی سی مومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی شاید ابھی اندیرہ آپ کو نہ دیکھے لیکن یہاں پر اس لیے مومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں اسینچل دکانے ہیں یعنی ڈاکٹر کلینکس ہیں اسی کو لے کر یہ مومنٹ دیکھی جاری لیکن کچھ لوگ شاید ابھی بھی بینہ مطلب کے گھروں سے باہر نکلے ہوں گے اس لیے انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نائٹ کر فیو رات کو دس بجے سے صبح پانچ بجے تک رہے گا اور اس میں کوئی بھی انڈیویجل مومنٹ نہیں ہوگی کوئی نون ایسینچل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور خاص طور پر جو بزرگ ہیں پیسڈ ورش کی آئیو کے ہیں ان کو تو بلکل بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے بینہ مطلب کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کر سکتا ہے کیونکہ ان کا immune system کافی زیادہ weak ہوتا ہے اتنا strong نہیں ہوتا اور خاص طور پر جو گھروپتی مہیلہ ہیں ان کو بھی بینہ مطلب گھروں سے باہر نہ نکلے اگر آپ لوگ رات کو سیار بغیرہ پر نکلتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے اگر آپ سیار نہ کریں گے تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہی ہوگا کیونکہ کرونا وائرس لگاتار چرم پر ہے تیزی پر ہے یہ لگاتار کیسز بڑھتے جا رہے ہیں انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے زیلا پر شاسن سامبہ نے لاکڈون کی عفدی کو تو سماپت کر دیا لیکن یہ جو نائٹ کر فیو ہے یہ زیلا سامبہ میں آج سے impose کر دیا ہے اور یہ صبح پانچ بجے رہے گا اور رات کو دس بجے شروع ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں اکتیس اگست دو ہزار بیس تک یہ رہے گا جس طرح سے انہی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نائٹ کر فیو اب زیلا سامبہ میں اکتیس اگست دو ہزار بیس تک رہے گا تو یہ بڑی خبر ہے جو کی زیلا پر شاسن سامبہ نے ایک نیا آرڈر زیلا سامبہ کی پبلک کے ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے جاری کیا ہے فیلحال کے لیے رشیق جوریہ جیکی میڈیا کے لیے